کیا کراچی اس سندھ دردی کی ماں کا دل نہیں ہے کراچی کی تقسیم نہیں ہے یہ سندھ کی تقسیم ہے سندھ کی تقسیم کے خلاف ہے اسی طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کراچی کی تقسیم کے بھی خلاف ہے یہ ساتھویں ظلہ بنانے جا رہی ہے یہ گورنمنٹ تو ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اس کی اور ہم کوٹ میں بھی جائیں گے اس اسشو کو لے کے نئے ظلے کی منظوری پر کراچی کی سیاست میں بہنچال تحریک انصاف اور ایمکیم کا معاملے پر عدالت جانے کا فیصلہ وسیم اختر نے کہا نئے عزلہ بن سکتے ہیں تو نئے صوبے کیوں نہیں جی ٹی اے نے بھی کراچی میں نئے ظلے کے فیصلے کی مخالفت کر دی سہ جماعتی پارلیمانی اتحاد ایوان میں کیماری ظلے کے قیام کا معاملہ اٹھائے گا پاکستان پیپلز پال ٹی بھی اسمبلی اجلاس کی حوالے سے حکمتی عملی مرتب کر لی صوبہ بنانے کے لیے پاس زمین بھی ہے زمین بھی خالد مقبول صدیقی کا بلدیاتی نمائدوں سے خطاب کہا صوبے کے لیے کسی کی زمین نہیں چاہیے پاکستان بھر میں زیادہ سے زیادہ صوبے بننے چاہیے ازلہ بڑھ سکتے ہیں تو لہسانی بنیادوں پر صوبے کیوں نہیں خاجہ اظہار بولے ہمیں پیپلز پارٹی کے نیت پر شک ہے سعید غنی کا کراچی کے مزید ازلہ بنانے کا اندیا کہا زلائی وستی بھی کافی بڑا ہے مستقبل میں ایک اور زلہ بنایا جا سکتا ہے سندھ میں بلدیاتی نظام 29 اگست کو ختم ہو جائے گا سندھ حکومت نے ایڈمنسٹریٹر تائیونات کرنے کی منظوری دے دی بلدیاتی ایٹ کو مزید موثر کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی کے سربراہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ہوں گے کمیٹی مشاورت کے بعد ایک مخمی سفارشات دے گی کراچی والے پھر ہو جائیں تیار بارشیں ہوں گی موسلہ دھار مونسون کا نیا سلسلہ شہر قائد کے جانے بڑھنے لگا محکم موسمیات کے مطابق آج سے کراچی میں تیز بارشوں کا امکان ایدر آباد سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کے پیش گئے کراچی میں بجلی بہران پھر سر اٹھانے لگا شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیا اور طویل لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا ملستان جوہر گلشن اقبال میں بجلی کی فراہمی معتل فنی خرابی کے نام پر بھی مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی بندش پارلیمنٹ سے صدر کا خطاب صدر عارف الوی نے کہا فوج، عدلیہ، حکومت اور میڈیا ایک پیج پر ہیں سعودی عرب اور پاکستان کی سوچ ایک ہے وزیراعظم نے واضح کہہ دیا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے صدر کا کشمیریوں کی مدد جاری رکھنے کا عاظم جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں اور ہیلتھ انشورنس آپ دے رہے ہیں دس لاکھ کی دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے تو آپ کو تاب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے سوپے کو پر آئیں گے خیبر پختون خواہ میں ہر خاندان کو صحت کار دینے کا اعلان سالانہ دس لاکھ روپے تک کی ہلتھ انشورنس ملے گی وزیراعظم کا تقریب سے خطاب کہا پنجاب حکومت پر بھی زور دوں گا کہ وہ بھی ایسا پرگرام لائیں پلاہی ریاست کی منزل کی طرف غامزن ہے شروع میں مدینہ کی ریاست کو بڑی مشکلات تھیں پھر اسی ریاست کی افراد نے دنیا کی حکمرانی کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ گئے سیکرٹری خارجہ سحیل محمود اور عالی حکام بھی ہمرا ویڈیو پیغام میں شاہ محمود کا کہنا تھا کہ چینی قیادت سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوں گی امریکہ کی عالمی سطح پر ایک اور بڑی ناکامی فرانس برطانیہ اور جرمنی نے ایران پر امریکی مطالبے کی مخالفت کر دی امریکہ نے ایران کے خلاف بحالی کے لیے اقوام متحدہ میں طریقہ کار پر کام شروع کر دیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یورپی ممالک پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ساتھ دینے کا الزام لگا دیا ٹرم کے ایراکی وزیراعظم سے ملاقات کہا ہم انخلاق کے حوالے سے ایراک کے ساتھ کیے وعدے پر قائم ہیں دونوں ممالک کے درمیان ہیلتھ کے شعبے میں تعاون کی یاد داشت پر دستخط یکم بو حرم مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انہیں تمام غزوات میں حصہ لیا نبی کریم کی دعا سے اسلام قبول کیا اور اعلانیہ نماز ادا کی آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت بائیس لاکھ مربع میل تک پھیلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران اور روم کو شکست ہوئی اردو کی بڑی نوول نگار قرطلین حیدر کی دنیا سے رخصت ہوئے تیرہ برس بھیت گئے نکھاری خاتون آج بھی اپنی لا زوال تحریروں میں زندہ قرطلین حیدر نے گیارہ برس کی عمر سے لکھنا شروع کیا آگ کا دریا میرے بھی سنم خانے غمی دل چاندنی بیگم ان کی یادگار تصانیف اور پاکستان کے پاس ٹیسٹ سیریز بچانے کا آخری چانس پاک انگلنڈ تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے ساؤنٹ ہیمٹن میں شروع ہوگا تیسرے میچ میں بھی بارش اپنا کھیل جمانے کو تیار اظہر علی اور جوہ روٹ کو اپنی ٹیم کی جیت کا یقین میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دھائی بجے شروع ہوا کرے گا لارمان رحیم یا کناپدو یا کناستائن میں آج خیبر پختون خواہ کی حکومت کو بہت مبارک دینا چاہتا یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے ساری پختون خواہ کی جو پاپلیشن ہے جتنے بھی وہاں گھرانے ہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو آپ ہیلت انشورنس دے رہے ہیں اور ہیلت انشورنس آپ دے رہے ہیں دس لاکھ کی ہر فیملی کو دس لاکھ کی ہیلت انشورنس دے رہے ہیں میں تو آپ کو جتنے بھی مبارک دوم ہو کم ہے کیونکہ آپ کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے جو ہمارے میں سے اللہ میں ایمان رکھتے ہیں اور جو یہ ایمان جن کا ہے کہ سب جو بھی کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن وہ اللہ سے جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت اور کامیابی دے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کو خوش کرنا پڑتا ہے کوئی چیز اللہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں کرتی جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور اس سے بڑی کوئی خدمت ہوئی نہیں سکتی کہ جب کوئی غریب گھرانے کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس کے لیے اپنا علاج کروانے کے لیے اور جو ساری ریسرچ ایک چیز ایک چیز واضح کر دیتی ہے کہ ایک لوگوں کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے اور وہ جو خاندان ہیں وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے بچوں کو پالنے کے لیے وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا ایک غریب آدمی کینسر کا مریض تو اس سوچ سے شوکت حانم کا کینسر ہاسپٹل بناتا اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں جب ہمارے پاس فنانشل کنسٹرینٹس ہیں جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا